بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور کشمیر کراؤن کے سری نگر سٹوڈیو سے منظور ڈال آج کا اردو نیوز بلڈی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پانچ برسوں میں چھ سو ستاون نیم پوجی اہلی کاروں کی خودکشی مرکز اودمپور میں ڈرامائی تاکو کے دوران ایک شخص کی موت ہیروائن کے ساتھ ایک اور شخص پگڑا گیا ایک کروڑ سے زیادہ نکت بھی برامت پولیس بٹن سے کنزر روڑ خستہا لوگ پریشان ہماری مانگے پورے کرو کی دلنا ہائے 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 ارن بی بھوڑا ہائے ہائے ہانامنڈی رجوری میں بیٹی پہ جاؤ بیٹی پڑھاؤ یونٹ کے تحت ہر گھر ترنگا کا انعقاد کیا گیا اوڑی میں بھاری تعداد میں برکرز نے اپنی پارٹی کے صدر علتہ بخاری کے سامنے پارٹی جوائن کی بڑھگام کے چارڈورہ میں گیر مقامی کی لاش برامت سرمکورٹ کے مکینوں کا مسلسل دوسرے روز بھی احتجاج جارے گی سنو میں نے ڈاک ملدہ میں یہ کہا کہ یو ڈھکر چھپ چھپ کر گئی حق اپریٹ کر رہی ہے اس کا کسی کا غلط اندازہ نہیں ہونا چاہیے آپ پیشے خبروں کی تفصیل سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس قبر پر کی ایپ اور بی ایس اپ جائیسی مرکزی فورس کے نیم فوجی اہلی کاروں نے پچھلے پائے سالوں میں لگ بد چھے سو ستاونڈ اہلی کاروں نے خود کشی کی ہے جو آپ کو بتا دیں کہ تازہ اعداد و شمار سامنے آیا تازہ اعداد و شمار کل سامنے آیا جب وزیری مملکت برائی داخلہ نے راج سبہ میں ایک میٹنگ کی اور اسی دوران یہ اعداد و شمار بھی سامنے رکھا گیا کہ پچھلے پانچ سالوں میں بی ایس اپ اور سی ایر پی ایف میں کائم کرنے والے نوجوانوں میں سے پچھلے پانچ سالوں میں چھے سو ستاونڈ اہلی کاروں نے خود کشی کی ہے وہی اگر دوہزار اکیس کی بات کی جائے تو دوہزار اکیس میں ایک سو ترپن اہلی کاروں نے خود کشی کی ہے وہی دوہزار بیس میں ایس سو اناچاس اہلی کاروں نے خود کشی کی ہے وہی اگر دوہزار انیس کی بات کی جائے تو دوہزار انیس میں ایک سو تینٹیس اہلی کاروں نے خود کشی کی ہے وہی دوہزار اٹھرہ میں ستانوے اہلی کاروں نے خود کشی کی ہے وہی یہ اعداد و شمار 2017 میں 125 تک تھا اور یہ سارے جو افراد ہیں یہ بی ایس اپ اور سی ای آر پی اپ میں کام کرنے والے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں خودکشی کی ہے اور یہ پورا اعداد و شمار جو ہے یہ 657 تک پہنچ چکا ہے وہی اگر وادی کشمیر کی بات کی جائے تو وادی کشمیر میں بھی پچھلے سال یا رمہ سال کی بات کی جائے تو بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے یعنی خودکشی کے کیسز سامنے آئے وہی جمہ کشمیر کے جو تازہ اعداد و شمار ہے یعنی خودکشی کے معاملات ہیں اس کا اعداد و شمار بھی سامنے آیا ہے وہی اگر آپ کو پورا بتا دیں تو 586 ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جنہوں نے گزرش سال میں خودکشی کی ہے یعنی جمہ کشمیر میں جمہ کشمیر میں ایسے 586 معاملات سامنے آئے ہیں جنہوں نے پچھلے یعنی رمہ سال میں خودکشی کی ہے وہی آپ کو بتا دیں کہ جمعہ میں سے بھی لگ بگ دو درجن سے زائد لوگ انہیں خودکشی کی ہے اور یہ خودکشی کرنے والے صرف خواتین نہیں ہیں اس میں دونوں مرد اور خواتین بھی شامل ہے وہی اگر دوہزار بیس کی بات کی جائے جمعہ کشمیر کی تو دوہزار بیس میں پینتیس واقعے سامنے آئے ہیں پینتیس خودکشی کے واقعے سامنے آئے ہیں وہی دوہزار اکیس میں یہی اعداد و شمار اکتالیس تک تھا اور جب ہم نے بھی کوشش کی ماہرین سے بات کرنے کی یا جو بھی ایکسپورٹس ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو یہی مہن وجہ بتائی جاتی ہے خودکشی کی کہ منٹل ڈپریشن ہے آخر منٹل ڈپریشن کیوں ہے وہ بہت بڑا موضوع ہے اس کی اور ہم نہیں جائیں گے لیکن اتنا آپ کو بتا دیں کہ جو بھی ایکسپورٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو خودکشی کے معاملے سامنے آرہے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ منٹل ڈپریشن ہے اور یہی وجہ بنتی ہے خودکشی کی اور اگر وادی کشمیر کی بات کی جائے تو جو سرفرست جسٹکس ہے اس میں جسٹک بارمولا اور جسٹک بڑھگام ایسے دو جسٹکس پائے گئے ہیں جس میں جن میں خودکشی کے واقعہ زیادہ سامنے آئے ہیں فور میں ڈرامائی تاکوب کے دوران ایک شخص کی موت ہوئی ہے اور ایک شخص کو پگڑا گیا ہے یہ واقعہ تب سامنے آئے جب ایک پولیس کی پارٹی پیٹرولنگ پر تھی اور انہوں نے دیکھا کہ دو افراد کی جو مشتبہ حرکات تھی ان کو دیکھا گیا اور ایسی حرکات تھی جن کو پھر پولیس نے پیچھا کیا گیا ہے سردائی ذرائع کے مطابق جو خبر ہم تک پہنچی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے جو ہی دو افرادوں کے حرکات کو دیکھا اور ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد انہوں نے باگنے کی کوشش کی اور آگے جو ایک شخص ان میں سے تھا اس کو نامعلوم گاڑی نے ٹکر مار دی اور وہ شدید طور پر زکمی ہو گیا شدید جو زکمی ہوئے اس شخص کو ہسپٹل بیجا اور دوسرے شخص کو پگڑا گیا جب ان کو پگڑا گیا تو اس شخص سے ڈائی سو گرام ہیروائن زبد کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ مختلف مالیت کے ایک کروڑ ایک آنوے لاکھ چونتیس ہزار تیس روپے بھی اس سے برمت کیے گئے اور پولیس نے مزید یہ بتایا کہ انہوں نے باگنے کی کوشش کی جس دوران پولیس نے ان کا تاقب کیا اور تاقب کے دوران ایک شخص کو گاڑی نے ٹکر مار دی جو شدید طور پر زکمی ہوا اور اس کے بعد ایک شخص کو گریبتار کیا گیا ان کی شناکت بھی ہو پائی ان کی شناکت مقتیار آمد والد خلیل الرحمان جو کفارہ کے بتائے جو ڈاکٹر نے ہسپٹر میں مردہ قرار دیا ہے وہی دوسرا جکتار سنگھ والد جرتال سنگھ جو کی پنجاب کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں ان کو آج پولیس نے گریبتار کیا ہے اور پولیس نے یہ بھی پتا ہے کہ اس حوالے سے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے اور مزید تپتیش بھی شروع کر دی گئی ہے اور تپتیش کے دوران یہی پتا چلا ہے کہ یکس اور اس ہیروائن کے ایک بڑے کاروبار میں ملوث تھے پٹن کے لوگوں نے آج آرین بی ڈپارٹمنٹ کے کلاب زبردستانہ رہ بازی کی لوگوں نے آرین بی ڈپارٹمنٹ کو کسروار ٹھہر آیا اور یہ بتایا کہ پچھلے کچھ سالوں سے حملہ کا تار آرین بی ڈپارٹمنٹ کے دروازے کھٹ کٹا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہماری جو مانگے ہیں انہیں پورا نہیں کیا جا رہا ہے لوگوں نے بتایا کہ پٹن سے کنزر جانے والا ایک روڈ لیک روڈ جو ہے وہ کہی دہائیوں سے خستحال پڑا ہے اور ایڈمسٹریشن یا آرین بی ڈپارٹمنٹ اس کی طرف نظر نہیں کر رہی ہے خانمانڈی رجوری میں آج ایک سکولی بچوں کی بڑی تعداد نے بیٹی بجاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کے نہرے کو لے کر یعنی یونٹ کو لے کر ایک ترنگا لہری کا انعقاد کیا گیا محسوس ہو رہی ہے کہ بیٹی بجاؤ بیٹی پڑھاؤ کا یہ پروگرام ہم جو کر رہے ہیں سب بچے مل کے ہم سب کر رہے ہیں تاکہ سب کو پتا چلے کہ ہمارا دیش اس وقت آزاد ہے ہم آزاد ہیں اور ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس وقت سب کو یہ بتا رہے ہیں اور فلیگ آف کا یہ سب پروگرام ہم کر رہے ہیں تو اس کے تھوہ ہم ہر گھر میں تینہ سے پندرہ تک ہر گھر میں یہ پروگرام کریں گے جنڈر لہرائیں گے اوڑی میں آج اپنی پارٹی کے ایک پروگرام میں باری لوگوں نے یعنی باری ورکرز نے اپنی پارٹی جوائن کی اور ان سب ورکرز نے پارٹی کے صدر سعید محمد علطا بخاری کے سامنے پارٹی جوائن کی اس کے دوران پارٹی کے صدر علطا بخاری نے نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے کہاں کہ میں لوگوں کو جھوٹے خواب نہیں دکھا تھا اور نہ ہی لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہوں تین سو ستر کی باز پرے کے لیے رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو تین سو ستر واپس آئے گا کیا یہ ممکن ہے کہ تین سو ستر میں نہ خواب لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اور نہ میں لوگوں کو جھوٹ بولنا چاہتا ہوں تین سو ستر اور الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے جو جماعت بھی یہاں بنے گی جو بھی سرکار بنے گی اس کے کوئی ایسے پاورز نہیں ہیں اگر ہوتے تو ان کو پوچھو انہوں نے اس کو پرمنٹ کیوں نہیں کیا پوستی کشمیر کے بڑھگام ظلے میں آج لوگوں نے ایک پل کے نیچے ایک غیر مقامی مزدور کی لاش پائی لاش پانی کے بعد ہی لوگوں نے جلد پولیس سٹیشن چارڈورا کو اطلاع دی اور اس کے بعد موقع واردات پر پولیس پہنچی اور پولیس نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور اس حوالے سے جو بھی تمام لوازمات ہیں ان کو پورا گیا گیا پولیس ذرائے سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات شروع کرنے کے بعد ہی اس کی لاش اپنے لواتکین تک پہنچائی جائے گی لازمیر آج کے اس نیوز بلڈن میں بس اتنا ہی دیجے اپنے میزوان منظور ڈار اور آن لائن ایڈیٹر مشاریف وانی کو اجازت اللہ آپ سب کا حامی و ناصر کشمیر میں پہلی بار ای ڈرگ سٹور ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ابھی کیونکہ ہمیں آپ کی صحت کا خیال ہے اب آن لائن دوائیوں کے لیے آرڈر کیجئے ای ڈرگ سٹور ایپ پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہر دوائی پر ای ڈرگ سٹور آپ کو دے رہا ہے پندرہ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایپ کشمیر کے کسی بھی کونے سے چاہے آپ ہسپٹل میں ہیں یا آپ نے گھر میں ای ڈرگ سٹور آپ کی صحت کا ساتھی مزید جانکاری کے لیے کال کیجئے 9873-108-158 موسیقی